کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو چوبیس دنوں کی جو پرفارمس ہے جو بہت زیادہ سٹیسٹیکل ہے لیکن میں آپ سے آہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹوٹلی ابھی تک جو ہے اس کی پرفارمس رہی کیا ہے تو جب سے وہ ایپ لانچ ہوئی ہے تقریباً آہ چار لاکھ چوہنہزار نو سو چرانوے جو ہے ایپس ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جس میں سے تقریباً آہ نائنٹی فور پرسینٹ جو ہے وہ مرد ازراد تھے اور چھے پرسنٹ خواتین تھی اور جو آہ مینلی جو اس میں ایک ایریا تھا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں وہ جو ان کا کام تھا وہ بھی ان نے ڈیفائن کیا تو سب سے زیادہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے والے جو ہے وہ سٹوننٹ سے طالب علموں نے کیا ہے پھر پرائیوٹ بزنس من تھے کورپیٹ سیکٹر سے لوگ تھے سوشل ورکر تھے اور انٹریسٹنگلی جنرلسٹ بھی تھے جنہوں نے فالو اپ کرنا تھا تو آپ تمام لوگوں نے ماشاءاللہ سے اس کو پرموٹ کیا اور ڈاؤن لوڈ کیا آپ کو اوورسیز میں ان لینڈ جو تھے وہ چار لاکھ پچیس ہزار چھے سو انیس ایپ سی اور اٹھائیس ہزار تین سو پندرہ جو ہے وہ اوورسیز ایپ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے جس میں ٹاپ آف تی لسٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہوئی ہے پھر یو اے ای میں یوکے میں قطر ملائشیا اور امان اس طرح سیکنس رہا ہے کہ جس میں ان کی ڈاؤن لوڈز تھی اور اس وقت جو ہے جب ہم نے شروع کیا تھا پورٹل تمہارے پاس کوئی سنتیس سو کے قریب آفیسز ریجسٹر تھے اس پورٹل پہ جو کہ ابھی بڑھ کر ہو گئے ہیں چار ہزار نو سو پینٹسٹ اور اس کی پھر آگے جو ڈسٹریبیوشن ہمیں آپ سے شیئر کر لوں گا کہ جی سوبوں وائز کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ ریجسٹرڈ ہیں سب سے زیادہ پنجاب کے اٹھارہ سو کیپی کے اٹھارہ سو تریتر ہیں اور پنجاب کے اٹھارہ سو پانچ ہیں سندھ اور بلوچستان میں ہمارے چیف سیکٹری لیول تک ہمارا پورٹل کام کرتا ہے لیکن اس وقت جو ہے اس سے نیچے ابھی ڈسینڈ ڈاؤن ہم کر رہے ہیں تو ابھی سٹیپ وائز انہوں نے اگریمنٹ کیا ہوئے اس وقت قریبہ ہمارے تین سو چودہ ڈپارٹمنٹ سندھ کے اور دو سو چھبیس بلوچستان کے ریجسٹرڈ ڈپارٹمنٹ سے ٹوٹل کمپلینٹ جو ابھی تک رسیب ہوئی ہیں وہ ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو اکتر ہے جی تو ایوریج لی چار ہزار دو سو پندرہ کمپلینٹ آپ کو ڈیلی موصول ہو رہی ہوتی ہیں جس میں سے سولہ ہزار سات سو ستر جو ہے وہ حل کر گی حل کی کر دی گئی ہیں اور چراسی ہزار تین سو ننانوے جو ہے کمپلینٹ وہ ابھی پروسس میں ہیں اور جو ریزولف کی یہ کمپلینٹ ہے اس میں تقریباً کوئی ساڑھے پانچ ہزار کے لگ بک کے قریب لوگوں نے فیڈ بیک دیا یعنی کہ بہت انڈ پہ ان کی ساٹسفیکشن لیول تھا کہ جی ہم مطمئن ہیں آپ کی سرویس سے جس میں فورنرز بھی شامل تھے اور لوکل بھی شامل تھے جنرل دیا کوئی اکیس ہزار ایک سو چورتر ایک قریب لوگوں نے سیجیشنز دی جو کہ پولیسی لیول پہ تھے پروسیجرز تھا ریگولیشن تھا اور ایریاز میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ایریاز تھے کون کون سے جس میں لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا یا کمپلینٹ کی فیڈ بیک تھا نہیں کمپلینٹ جنرل کی پاکستان میں سب سے زیادہ جو بڑا زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں وہ تقریباً تائیس ہزار اٹھتر کمپلینٹس آئی ہیں وہ مینسیبل سرویسز کی ہیں تو یعنی کہ آپ اپنا لوکل گارمنٹ سسٹم اور پروینشل سبجیکٹس دیکھ سکتے ہیں کہ جی مینسیبل سرویسز میں صفائی کا ہے سٹریٹ لائٹس کا ہے پارکنگ ہے انکروچمنٹ ہے وارٹر کنیکشن کا آپ کی مینسیبل سرویسز پہ سب سے زیادہ کمپلینٹ ہے تائیس ہزار اٹھتر اس میں سے انیس سو چرانوے کیونکہ یہ فیڈل سبجیکٹ بنتا نہیں تھا انیس سو چرانوے ہم نے آہ کمپلینٹ ریزولف کر لی ہیں اور باقی ان پروسس ہے جیسے کہ پروسس آپ کو بتایا گیا ہے کہ گرین لیٹر ہے پھر یلو لیٹر ہے پھر ریڈ لیٹر ہے تو ابھی یہ گرین لیٹرز کا ٹائم میں چل رہے ہیں دوسرا جو کمپلینٹ سسٹم جو سب سے زیادہ آئی ہیں کمپلینٹس وہ ایڈوکیشن سسٹم پہ آئی ہیں جس میں پرائیوٹ سکولوں کی فیسوں کے بارے میں باقی مسائل کے بارے میں تقریباً بارہ ہزار چھ سو تیرہ کمپلینٹ ریسیف کی ہم نے تیسے نمبر پہ انرجی ان پاور ہے جنہوں نے جس میں نو ہزار پانچ سو پانچ کمپلینٹس آئی ہیں اور چھ ہزار چھ سو تین جو ہے وہ کمپلینٹس وہ ریزولف کی گئی ہیں اس کے بعد ہیلت کی ہیں وہ چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ ہیں لینڈ ریوینیو کا ایشو ہے اگین پروینشل سبجیکٹ ہے چھ ہزارے قریب لگ بگ اس میں ہمیں کمپلینٹس ریسیو ہوئی ہیں لائن آرڈر پہ ہے چھ ہزار ایک سو انتیس کمپلینٹس آئی ہیں اور اوورسیس پاکستانیز کی تقریباً کچھ چار ہزار آٹھ سو ستائیس کمپلینٹس آئی ہیں تو اس طرح ایک لاکھ ایک ہزار چوبیس میں سے سولہ ہزار نو سو تریسٹ کمپلینٹس ہم نے اس وقت ریزولف کی ہیں اور موسٹی جو ہے وہ پنجاب اور کے پی اور فیڈرل گارمنٹ فیڈرل گارمنٹ ٹاپ پہ تھا کیونکہ نیچلی یہاں پہ پروسس ایفیشنٹلی ان پلیس ہو گیا ہے کے پی میں آلڈی ایک پورٹل تھا جس کو ابھی آپ مرش کر رہے ہیں جو پورٹل ہے آپ کا فیڈرل گارمنٹ کا اس لیے اس کے پروسسنگ ٹائم تھوڑا سا لاک کر رہا ہے اور جنرلی پنجاب بھی ریسپونڈ کر رہا ہے تو اس صورتحال میں ہم آپ کو ہر دفعہ اس کے اوپر جو سیجیشنز ہیں یا جو سٹیسٹکس ہیں وہ امپروف کرنے کے لیے ہم بتایا کریں گے ساتھ ساتھ کو اور دوسرا یہ ہے کہ کتنی کمپلینٹ ریزولف کی گئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتایا کریں گے یہ وہ ایک طریقہ کار ہے جس میں جنرلی آپ کو پبلک پلس ملتا ہے اس میں ہمیں میڈیا سے بھی تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی یوٹیلٹی کو بھی پروپک لوگوں کو بتائیں ان کی آگاہی کریں تاکہ اس کو بہتر طریقے سے یوز کر سکیں اور گارمنٹ کو بھی پتا چل جائے گا کہ وہ مسائل ہیں کیا اور جنرلی ان کو ریزولف کرنے کے پروسس میں بھی کوئی اگر ایشو ہے تو اس کو بھی حل کیا جا سکتے تو آج کا ٹوٹل جو بریفنگ تھی وہ اس پہ تھی اگر کسی کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں مجھے آپ نے حل کیے ہیں کس کی مطلب جارہ چٹایا اور کس نوعیت کی مونسیبل سرویسز جی سب سے زیادہ جو ہے میں نے آپ بتایا کہ امپلینٹ سب سے زیادہ مونسیبل سرویسز کی تھی اور سب سے زیادہ جو حل کی گئی ہیں وہ انرجی ان پاور کی تھی چھ ہزار چھ سو تین جو ہے انرجی ان پاور کی تھی وہ جو حل کی گئی ہیں بتائیے کہ ابھی ہم نے سندھ کا ذکر کیا کہ وہاں سے آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں گیا اس حکومت کو آپ اور اپنے ساتھ لانے کے لیے کیا کرے گی ہیں دیکھیں چیف سیکٹری لیول پہ ہمارا کمیونکیشن ہے اور انہوں نے ابھی ان کو ٹریننگ دے دی گیا ہے دپارٹمنٹس کو اور وہ پورٹل جو ہے کیونکہ نیچری پروسس کیا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ پورٹل اس کے پاس موجود ہو گئے یعنی کہ وہ طریقہ کار موجود ہو گا تو کمپلینٹ جائے گی اس کے پاس تو کمپلینٹ ریزولف کرے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے سنتی سو دپارٹمنٹس لنک تھے جب ہم نے یہ پورٹل لانچ کیا اس وقت تقریباً چار ہزار نو سو پچانوے ہو گئے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح سندھ میں بھی ابھی ٹریننگ ان کی ہو گئی ہے اور اس کے فالو اپ میں وہ پورٹل جو ہے انسٹال ہو رہے ہیں تو گریجولی وہ بھی مینسٹری میں آ جائیں گے اسی طرح بلوچستان بھی آ جائے گے سر یہ بتائیے گا کہ اس میں کچھ ایک کمپلینٹ بھی آتی ہیں اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ ایسا بھی کرپشن کی بھی شکایات آتی ہیں کہ فلاں بندہ رہے ہیں اس کام کے پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو برطار کرنے کی بھی کچھ فالوچ پرینٹ کی دیکھیں فیک تو آپ نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ ریلیمنٹ آپ ارریلیمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیمنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک علاقہ پوچھتے ہیں کہ فلاں علاقہ پنڈی میں آتا ہے یا اسلامباد میں آتا ہے اس طرح کی کمپلینٹس میں اس لیے میں کہہ رہو ایڈوکیشن بڑی ضروری ہے کرپشن کی ایسا کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے کہ جس میں بتایا گیا وہ کسی نے پیسے لی ہیں ریحان صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی زیادہ آبادی ہے وہ تو یکلش خمجتی نہیں ہے اور آپ کا جو پورٹر ہے وہ کلیئر ہے اس کو اردو میں بھی آپ کنورٹ کر رہے ہیں اور دوسرا میرا سوال اس طرح سے ہٹ کے ہے کہ پی ایسی کا معاملہ بہت دیکھت مسئلہ بناوا ہے دیکھیں یہ پی ایسی کا عشو نہیں یہ میں دوسرا بتاتا ہوں جو پورٹل ہے وہ انگریزی اردو دونوں میں ہیں اس کو آپ یوزر لینگویج آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ آپ کونسا کر رہے ہیں اور پورٹل کی آسانی کے لیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ پڑے لکھیں نہیں ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں آپ ریکارڈ کریں اور وائس نوٹ میں اپنی کمپلینٹ بھیج دیں وہ اسی طرح یہ پروسس ہوگی جس طرح آپ نے لکھ کی میجی ہوئی ہے دیکھیں یہ تو انسٹنٹ رابطہ ہے آپ کو ٹریکنگ نمبر دے دیا جاتا ہے اور ٹریکنگ نمبر جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو فالو اپ خود آفیس پرائیمیسٹر آفیس کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر اس سے سیٹسفیکشن لیول پوچھتا ہے جو کہ میں نے آپ بتایا کہ کافی ساری اپلیکیشن جو تھیں جن سے آہ کمیونیکیشن ہوئی جو کہ تقریباً پانچ ہزار پانچ سنتالیس لوگ تھے جو نے اپنی سیٹسفیکشن لیول کے لیے سہوے بھی فیلڈ کیا بتایا کہ جی ہم سیٹسفائیڈ سے بہت اینڈ پہ کیا کس طرح پروسس ہوا وہ بھی ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پبلک پلس جانے اور لوگوں کی ویل فیر کے بارے میں جانے تو اس لیے ہم اس کو فالو اپ اس طرح لیٹر انٹسپیڈٹ میں کر رہے ہوتے ہیں یہ تو اٹھائیس کو میرا بھائی آنانس کریں گے اس دن کا ایوانٹ ہے وہ آج میں نے آنانس کریں تو پرائیم میسٹر کیا آنانس کرے گا اس کو کرنے میں یہ جو لائن آرڈر پہ تقریباً چھے ہزار ایک سو انتیس کمپلینٹس ہیں جس میں پولیس ہے پریزن ہے انٹی نرکوٹکس ہے ٹرافک ہے ٹرافک پولیس ہے اور یہ جو ہے جس جس علاقی کیا اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے جس رہاں مختلف علاقوں کی پولیس سے ان کو ریفر کیا جاتا ہے اور اداروں کی ہی یوز کیا جاتا ہے سلام علاق صاحب جوئی صاحب یہ براندی صاحب آپ کو بھی طابلیک سیل کی لوگوں کا پاس جاتے ہیں آپ آرے بھی مسائل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کا کیا فیرز بیٹھ ہوتا ہے آپ یہ بتائی یہ تو شکایتیں ہیں یہ کیونکہ موصلی نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کی موپشت ہوتے ہیں سرکاری ملاجیم میں وہ یا تو برائیم کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں کسی کے اقلاق کو کاروائی کیے یا اقلاق سے زیادہ اپلیکیشن میں کوئی آپ کو ایسا غدہ پایا گیا ہے جس کی اہلی تھی یا جان کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کوئی کاروائی یہ لوگ بس بس ساتھ سے سیلٹ میں بیٹھے ہیں سب کو بتائیں وہ پیسے لیتے ہیں پیسے کے بغیر دنوں سے دلتے بھی ہیں کوئی ایسا میکنیزم ہے کہ ان کے اقلاق کوئی شکایت آئی ہے اس پر گروہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ گھٹی ہے اور ان سے اقلاق کوئی کاروائی نہیں ہے سکتے لوگوں کے اقلاق کر رہا ہے دیکھیں یہ سٹیزن پورٹل کا مطلب ہے کہ آپ کی شکایت کا حل نکالنا ہے آپ کی پرفارمس ایویویشن شروع ہوتی ہے جب آپ کو خط آ جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام حل کرنا ہے جب وہ کام حل ہو گیا تو پھر تو مطلب ہے پرفارم کر رہا ہے نا وہ اچھا یہ سیکنڈ میکنیزم ہے جو ٹوٹلی سے ڈیفرنٹ ہے وہ انٹی کرپشن کا میکنیزم ہے جو کہ انٹی کرپشن سسٹم ان پلیس ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلین کر سکتے ہیں انٹی کرپشن کو اور پنجاب کا بھی بڑا فحال ہو گئے انٹی کرپشن بلکہ انہوں نے وہ ایف ای 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 وغیرہ کی ہیں اور کسی کو پتا ہے کوئی کوئی پرفارم نہیں کر رہا اور اس کو وہ کرپٹ ہے تو ضرور درخواست دیں اس کے خلاف آخری سوال تو رضی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کچھ اس پر سٹیڈی کیا کہ کتنے پرسنٹ پاکستان کے شہری ہیں لوگ ہیں جن کے پاس یہ میڈیم تک ایکسس ہے کمپلینز کی پور آف دا پور سوسائٹی کے ان کو کمپلینز ہوتی ہیں اور وہ یہ میڈیم یوز نہیں کر سکتے تو وہ اپنی شکایات کس طرح آپ تک پہنچائیں گے دیکھیں اگر آپ پورٹل دیکھیں نہ جا کے وزٹ کریں تو تمام میڈیمز جو اویلیبل ہیں پاکستان میں یعنی کہ آپ اگر ٹیلی فون لاس سرویس ہے جس میں آپ کو ٹال فری نمبر دیا گیا ہے تو ٹیلی فون سے اس کے علاوہ جو ہے باقی سارے الیکٹرانک میسیجز ہیں آپ کے وائس نوٹس ہیں اس کے بعد ای میل ہے جتنے میڈیم موجود ہیں ابھی جو پورست آف دے پور ہے اس کو بھی فون یوز کرنا ہوتا ہے اس وقت تقریبا پاکستان میں لگ بھگ ایک سو دس ملین سے زیادہ لوگ فون یوز کرتے ہیں موبائل فون اور اس میں جو ٹکنالوجی ہے وہ کلاس بیس نہیں ہے وہ فسیلٹی بیس ہے تو ہم نے ٹال فری نمبر رکھا وہ جس میں عوام کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا مفت میں آپ فون کر کے بتا سکتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور اسی طرح پروسس ہوتا ہے جس طرح باقی پروسس ہو رہی ہیں بہت شکریہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی افتخار دورانی پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں اور ان میں سے بیشتر شکایات ایسی ہیں جن پر عمل درامت بھی ہو چکا ہے ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے مبجینہ انتخابی دھاندلی پر بننے والی زیلی کمیٹی موسیقی